اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے سٹریس فیلڈ کی بات کی اور سٹریس فیلڈ میں ڈیفرنٹ کامپوننٹس جو ہیں ٹنجنچل اور نارمل سٹریسز کی بات کی اور یہ ہمارے پاس جو ریکٹینگولر شیپ میں جو آپ لوگوں نے انفنانٹیسیمل کنٹرول والیم لیا تھا سوری ایلیمنٹ لیا تھا اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیریکشنز میں ہم نے جو ہے وہ لگنے والے سٹریسز کو چیک کیا تھا پھر ویسکوسٹی کو ڈیفائن کرنے جا رہے تھے کہ جب ہم سٹریس اپلائے کرتے ہیں کسی بھی فلوڈ ایلیمنٹ کے اوپر تو تب جو شیئر سٹریس ہے وہ ریٹ آف ڈیفارمیشن کسی پہ زیادہ سٹریس اپلائے کرنا پڑتا ہے ڈیفارم کرنے کے لئے کسی پہ کم سٹریس اپلائے کرنا پڑتا ہے تو وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک پراپرٹی ہے جو ویسکوسٹی اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ویسکوسٹی پہ جب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے پھر اس ویسکوسٹی کو جب ڈیفائن کروایا تھا نیوٹونین فلوڈز کی فارم میں تو ٹا و آئے ایکس is equal to میو ڈیو آور ڈیو آئے کی ریٹ آف ڈیفارمیشن ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو سوری شیئر سٹریس ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو ریٹ آف ڈیفارمیشن تھا اور جو کانسٹٹ آف پرپورشنیلٹی ہے وہ میو ہے جس کی ورحہ سے وہ سٹریس کم یا زیادہ ہوتا ہے پھر اس کی ڈیمینشن ہم دیکھ رہے تھے لاسٹ جو ڈیسکشن ہماری جاری تھی کہ جو ڈیریکشن ڈیمینشن ہے ہمارے پاس ٹا و آئے کی جو شیئر سٹریس ہے وہ سٹریس بسٹریس بسکلی فورس پر یونٹ ایریا ہے تو اس کی ڈیمینشن کیا ہوگی فورس پر ایریا کی ڈیمینشنل سکیر تو فورس آور ایل سکیر اور دوسری طرف جو ڈیمینشن ہے ویلاسٹی اوور ڈیو آور ڈیو آئی کہ dimension 1 over T بچ جائے گی اب یہاں پر dimension F over L square ہے ادھر dimension 1 over T ہے تو پھر میو کی dimension اس کو dimensionally homogenious رکھنے کے لیے ہمیں اس کی ایسی dimension چاہیے کہ دونوں سائیڈوں کی dimension same ہو جائے تو وہ dimension ہم کیا رکھتے ہیں F T over L square اس کا مطلب ہمارے پاس جو viscosity کی dimension ہے وہ F T over L square ہے اچھا اب یہ تو force کو as a primary لے ہیں تو یہ dimension آگی اگر ہم mask کو primary لے رہے ہوں تو پھر force کو بھی MLT minus 2 کی form میں لکھ سکتے ہیں تو پھر MLT minus 2 جب لکھیں گے تو پھر وہاں سے جو dimension بنے گی وہ M over L T بنے گی یعنی کہ F کی جگہ پہ نا F کی dimension MLT minus 2 جب رکھیں تو یہاں پر value MLT minus 2 put کریں تو M over L T تو یہ بھی ایک dimension ہے جو کہ viscosity کی ہے اور یہ بھی ایک dimension ہے جو کہ viscosity کی ہے اچھا اب M over L T کو دیکھتے ہوئے اس کے پھر units کیا ہوں گے British Cavitational System کے اندر unit of viscosity جو ہیں pound force second per feet square یہ دیکھیں یہ pound force جو ہمارے پاس ہے force کی dimension ہے اور second جو ہے time کی British gravitational میں اور length کی dimension جو ہے وہ sorry feet square ہے یہ دیکھیں feet square یا پھر یہ اگر ہم اس کی بات کریں mask کو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ FMLT force mass length اور time کے سوال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر mask کو count کرتے ہیں M over L T دیکھتے ہیں تو پھر جو unit ہے mask کا unit slug ہے slug over feet second absolute metric system میں جب بات کریں تو پھر جو ہمارے پاس اس کی جو unit ہے that is poise اور one poise کس کے قول ہے one gram یعنی کے mass کے لیے gram length کے لیے centimeter اور time کے لیے second تو one gram per centimeter second جو ہے یہ poise ہے یہ بہت ساری important units ہیں جو کہ viscosity کے دیوں میں تو یہ سارے یاد ہونے چاہئے ہیں SI system کے اندر viscosity کا unit kilogram meter second kilogram per meter second ہے یا پاسکل second ہے یا پھر newton second per meter square یعنی کے kilogram meter per second square ہوتا ہے نا تو meter سے multiply اور second square پہ divide کریں گے تو پھر وہ newton بنے گا تو اس دوران s over m square generate ہو جائے گا تو newton میں بھی convert کر کے دیکھ لیں pascal میں بھی تو ساری ایک دوسرے کے equivalent units ہیں جو کہ یہاں پر describe گئے ہیں تو آپ کو british gravitational system absolute metric system میں ایسا unit میں تینوں کا پتہ ہو نہ چاہیے کہ ہمارے پاس جو viscosity ہے اس کی units کیا ہیں ان fluid mechanics the ratio of آگے ایک اور نیو definition آگی ہے کہ fluid mechanics میں viscosity اور density کی جو ratio ہے ratio of absolute viscosity to density rho often arises fluid mechanics میں ان دونوں کی ratio بھی بہت زیادہ use ہوتی ہے this ratio is given the name kinematic viscosity تو mu over rho کو ایک مزید نام دیا ہے جو کہ ماں پاس کیا ہے kinematic viscosity and is represented by symbol new new n-e-u کہہ سکتے ہیں new سے represent کی جاتا ہے since density has dimension density mass unit volume ہوتا نا to density dimension m over l cube m over l t کو m over l cube پہ divide کریں گے to l square over t بنے گی تو یہ ہمارے پاس kinematic viscosity dimension ہے l square over t اور اس کی unit بنیں گی l square کے ساب سے دیکھ لیں centimeter square per second اور اس کو stock بھی کہتے ہیں absolute metric system کے اندر unit 1 centimeter square per second viscosity data of a number of common newtonian fluids is given in appendix اچھا یہ اس کے بعد last میں viscosity سے related اس book کے last پہ جو appendix دیئے ہوں ہیں ان کے اندر viscosity related جو different newtonian fluids کے ڈسکرائب کے گئے ہیں note that for gases viscosity increases with temperature جو gases ہیں ان میں viscosity جو ہے ان کی resistive motion temperature بڑھانے سے بڑھ جاتی کیونکہ molecules کی random motion ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ جو ہے کہ لیتے ہیں کہ speed up ہو جاتے ہیں تو ان کی جو viscosity بڑھ جاتی جب کے liquids viscosity decreases with increasing temperature temperature increase کرنے سے liquids کے اندر جو viscosity ہے وہ decrease ہو رہتی ہے یہ table سے behavior ہے وہ سے verify کر سکتے ہیں اس کے بعد جو different units ہیں ہم نے جیسے ابھی بات کی absolute viscosity کے تو ان میں ڈسکرپشن اور viscosity فائنڈ آٹ کرنے کے حوالے سے اگزامپل ہے اوکی اس اگزامپل کے اینڈ پہ نان نیٹون سٹارٹ ہو رہا اوکی جی ہم اس اگزامپل کو پہلے کرتے ہیں ان 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 فنائیٹ پلیٹ از موو اوور سیکنڈ پلیٹ او لیئر آف دوسری پلیٹ کو موو کیا ہے ان فنائیٹ پلیٹ ہے ہمارے پاس اور اس کے اوپر اپر پلیٹ جس کو موو کیا رہا رہا ہے اس سپیڈ 0.3 میٹر پر سیکنڈ ہے اور دونوں پلیٹ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے 0.3 میلی میلی میٹر اور یہ جو ویلاشٹی پروفائل ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اوپر ویلاشٹی میکسیمم ہے جیسے ہم اس پلیٹ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ویلاشٹی کم ہوتے ہوتے نیچے والے پلیٹ کی ویلاشٹی جو 0 ہے دا لیکوڈ ویسکوسٹی 0.6 سینٹی پائز اور جو ویسکوسٹی ہے لیکوڈ کی جو ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ 0.65 سینٹی پائز ہے اور اس کی جو سپیسفک گریوٹی ہے وہ 0.88 ہے ہم نے Absolute ویسکوسٹی کانیمیٹک ویسکوسٹی شیئر سٹیس اپر پلیٹ شیئر سٹیس اٹ لوور پلیٹ اور ڈائریکشن آف ایچ شیئر سٹیس یہ چیزیں فائنڈ آٹ کرنی ہیں تو سب سے پہلا ہم دیکھتے کہ ہمیں جو چیزیں گیون ہیں وہ کون کون سی ہیں ہمیں ویسکوسٹی سپیسفک گریوٹی یہ چیزیں گیون ہیں دونوں درمیان میں دیسٹنس بھی ہمیں گیون ہے تو سب سے پہلا جو کام ہے میو فائنڈ آٹ کرنا اب میو جو ہے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے کہ میو ویسکوسٹی ہے وہ تدیت ہوئی ہے لیکن اس نے کہ سینٹی پائز میں نہیں پاؤنڈ فیٹ سیکنڈ پر فیٹ سکیر میں کنورٹ کریں تو آپ پائز کی جگہ پہ پائز کے یونٹ کو کنورجن کر دیا تو سینٹی پائز ایک دوسرے سیکنسل آٹ ہو جیں پہلے بات پائز میں کنورٹ ہو گیا پھر ایک پائز جو ہے 1 گرام آور 1 سینٹی میٹر سیکنڈ کے اقل ہوتا ہے تو پائز پہ ڈیوائیڈ بھی کر دیا اور گرام پر سینٹی میٹر سیکنڈ سیکنڈ سے ملٹی چونکہ میرا ٹارگٹ ہے پاؤنڈ فورس کی طرف جانا اب گرام سے پاؤنڈ فورس کی طرف کی سیکنڈ جائیں گے ایک پاؤنڈ ماس کے اندر کیا ہے 454 454 گرام ہوتے ہیں تو ہم گرام کو کینسل آٹ کر لیں گے پاؤنڈ ماس پر سینٹی میٹر سیکنڈ بچ کیا پاؤنڈ ماس سے سلگ میں چلے گئے کہ ایک سلگ 32.2 پاؤنڈ ماس ہے تو پاؤنڈ ماس بھی ختم ہو گیا سلگ کیونکہ سلگ کا فارمولا ہے ہمارے پاس پاؤنڈ ماس تو لیکن سلگ کا فارمول ہے پاؤنڈ فور سیکنڈ سکیر پر فیٹ ہے تو ہم پہلے جو ہمارا جو فیٹ ہے اس کو لے کے آنے کے لئے ہم کیا کر لیتے ہیں 30.5 سینٹی میٹر کو فیٹ میں کنورٹ کر لے کیونکہ اس سے پہلے یہ دیکھیں سینٹی میٹر یہاں پہ بچا ہوا ہے تو سینٹی میٹر کو فیٹ میں کنورٹ کیا تو آپ سینٹی میٹر کینسل آؤٹ ہو گئے اب فیٹ میں بچ گیا اب سلک کی جگہ پہ پاؤنڈ فور سیکنڈ سکیر آور فیٹ لکھ لیا اور یہ سلک کی ویلی سو ملٹی پائے اور ڈیوائیڈ بھی کر لیا تو سلک کینسل آؤٹ ہو گیا اب آٹومیٹک لی آپ کے پاس چیز بچا کرے گی نا یہ پھر پائز کو گرام پر سینٹی میٹر سیکنڈ میں لکھیں پھر گرام کو پاؤنڈ ماسز میں کنورٹ کریں سینٹی میٹر کو فیٹ میں کنورٹ کریں پاؤنڈ میسز کو سلگ میں کنورٹ کریں تو یہ پروسس چلاتے چلاتے ہم پاؤنڈ فورس تک پہنچے ہیں اور ہم نے میو کی ویلیو پاؤنڈ فورس کی فارم میں جو ہے وہ فائنڈ آٹ کر لیے تو یہ پروسیجر ہے کہ ہم پہلی بات جو چیز یہ فائنڈ آٹ کرنی ہے نا کوانٹیٹیز کہ نیو ہے تو میو آور رو ہے اور رو کی ویلیو جب آپ لوگوں کو دنسٹی کی بجائی یوں کر لیے کہ سپیسیفی گریو دی گئی ہو تو سپیسیفی گریو ملٹی پیو دنسٹی آف وارٹ تو اس کو آپ لوگ ملٹی پیو کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میو کی ویلیو لکھی ہے اس نے سپیسیفی گریو ویلیو دنسٹی آف وارٹ تو تمام ویلیوز کو رائٹ کیا سب سے پہلے یہ ہمارے پاس کیا آگئی ہے تمام ویلیوز آگئی پھر ہم نے پاؤنڈ فورس سیکنڈ اور فیٹ ہے تو سیکنڈ سے ملٹی پلائی اور ڈیوائیڈ کر لیں تو پاؤنڈ فورس سیکنڈ سکیر اور فیٹ جو ہے اس کو کنورٹ کر لیں آپ پتہ ہے کہ ایک فیٹ جو ہے پوائنٹ 305 میٹر کے اکول ہے تو اس سے کنورشن بھی کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہی رکھیں جب آپ لوگوں کے پاس اپر پلیٹ اوپر موو کر رہے تو اس کا شیئر سٹیس ہوگا وہ اپوزی ڈیریکشن میں ہوگا جب اپر کا جس ڈیریکشن میں آگیا ہے لور کا اس کی اپوزی ڈیریکشن ہوگا تو اپر کا جنگ بیک ڈیریکشن میں تو لور کا جو شیئر سٹیس ہوگا وہ پوزی ڈیریکشن ہوگا تو یہ ان کی ڈیریکشن بتانے تھی تو یہاں تک جو ہمارا ٹاپک تھا کہ نیوٹون ان فلوڈ جو ہے وہ کیا ہوگیا ہے تو آج ہم نے بیسی کلی نیوٹون ان فلوڈ کے اندر پہلے ویسکوسٹی کو دیکھا ویسکوسٹی کی ڈیفرنٹ یونٹس کو ڈسکرائب کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ اگزامپل بھی کی ہے تو اب ہمارے پاس نیوٹون ان کا جو اگر وہ نیوٹون ان کنڈیشن کو ہلنی کرتا مطلب شیئر سٹیس ڈیریکٹل پروپورشنل نہیں ہوتا ریٹ ڈیفارمیشن کے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم اسے نان نیوٹون کہتے ہیں تو اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں اچھا تو اس میں کس ٹائپ کے ہمارے پاس فلوڈ ہوں گے اس میں وہ فلوڈ ہوں گے کہ آپ لوگ let's suppose water کی بات کریں تو آپ جتنا stress apply پینٹ کی اگر ہم بات کریں تو start میں آپ کو اس گڑھ کرنے کے لئے stress زیادہ لگانا پڑتا ہے defamation نہیں آتی جب کے بعد میں اتنی ہی defamation لانے کیلئے کم stress لگانا پڑتا ہے یہ یوں کہلیں کہ آپ لوگ پہلے stress جتنا apply کرتے اس سے defamation کم ہوتی بعد میں defamation زیادہ ہوتی یا کہ شیئر stress جو ہے وہ ڈائیٹلی پروپورشنل ٹوڈ ریٹ آف defamation نہیں ہوتا تو فلوڈ شیئر stress is ڈائیٹلی پروپورشنل ٹوڈ ڈائیٹ فارمیشن ریٹ اور نون نیٹونین تو اس ٹائپ کے جو فلوڈ ہوتے ہیں نون نیٹونین ٹوٹ پیسٹ بھی ہے جیسے ٹوٹ پیسٹ کو اگر آپ گاڑا کرنا چاہیے تو پہلے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے اس کو گاڑا کرنے کے لیے زیادہ فورس لگانے پڑے جبکہ تھوڑی دیر باہد اس کو گاڑا کرنے کے لیے کم فورس لگانے پڑتی ہے تو یہ ہمارے پاس نون نیٹونین ہوتے ہیں آلدھو ہی بل نا ڈس کس دیز مچ آ دیس ٹیکس مینی کامون فلوڈ اگزیبیٹ نون نیٹونین بیہیور تو اسی طریقے سے بہت سارے فلوڈ ہیں جو کہ نون نیٹونین بیہیور کو شو کر رہے ہوتے ہیں تو فیمیلیر اگزامپل آر ٹووث پیسٹ آن لوکائیٹ پینٹ تو اس کی دو بہترین اگزامپل ہیں کون کون سی ہیں ٹوث پیسٹ اور لوکائٹ پینٹ ہے پینٹ لیٹر عوض آر ڈیو آر 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 دیخی جو نیٹ جب کین میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہر فام میں سخت ہیں جبکہ جب انکو برش کے ساتھ پینٹ پچھ اور ٹوتپیس جو ہے پینٹ پر بیہیو کرتا ہے جب اس کو ٹیوب سے باہر نکالتے ہیں لیکن یہ آٹومیٹیکلی ٹیوب سے باہر نہیں آ سکتا جب کیاپ کو ریموو کرتے ہیں تو there is a threshold yield stress below which toothpaste behave as a solid ایک خاص حد ہے جب تک جو toothpaste وہ بھی solid کی طرح کیا کرتا ہے behave کرتا ہے یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں our definition of fluid is valid only for materials that have zero yield stress تو in true sense وہ fluids کے لئے ہماری definition تب ہی valid ہے جن کی zero yield strength ہو zero yield stress ہو یعنی کہ یوں کہ لیں کہ ایسے نہ ہو آپ لوگوں کے پاس materials جو آسٹریس کو بیئر کر سکیں بلکہ ایسے ہو کہ آپ ہلکا سا بھی stress لگائیں تو وہ فوراں رسپاونڈ کریں مطلب وہ fluid کی category کے اندر پھر آ رہے ہوتے ہیں non-newtonian fluids commonly are classified as having time independent or time dependent behavior اور یہ پھر آگے اس کی ہیں کہ time dependent or time independent ہے اور examples of time dependent time independent behavior are shown in rheological diagram یہ نہیں چھے ایک فوٹو بنی ہو یہ کہ اب ہی ہم اس کی طرف چلتے ہیں یہ رہی کہ جو deformation rate ہے اور viscosity جو ہے کہ جیسے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں rate of deformation بڑھتا ہے جو سوڈو پلاسٹک ہوتے ہیں ان کی جو ڈینسٹی ہے ڈیکریز ہوتی ہے جبکہ ڈیلیٹینٹ جو materials ہیں ان کی ویسکاوسٹی نکریز ہوتی ہے جبکہ جو نیوٹونین ہیں ان کی جو ویسکاوسٹی ہے وہ کیا رہتی ہے سیم رہتی ہے نہ ان کی ویسکاوسٹی بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے جیسے کہ اگر میں اس طرح کی بات کروں ویسکاوسٹی کم ہونے والا تو میں نے آپ کو paint کی example دے دی جیسے rate of deformation بڑھائیں گے ویسکاوسٹی کم ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جیسے پانی کے اندر آپ ریت ملاتے ہیں کچھ ایسے materials جیسے ایسے solids کے لیے ہے جب آپ لوگ آٹا گوندھ رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے material جس میں density کیا ہو جائے increase ہو جائے decrease ہونے والی بات تو ٹھیک ہے increase ہو جائے بھی ایسے بھی material ہوتے جن کو آپ ہلائیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں یا گاڑے ہو جاتے آچھا اس کے بات یہ نمیرس empirical equations have been proposed the model of observed relation proposed to the model the observed relation between tau ix and du dy of time independent fields there may be adequately responses of many engineering application by the power law method اچھا یہاں پر ساتھ میں جو کوفیشنٹ ہے اس کو کے کا نام دیا ہم نے کانس پروپورشنیلیٹی جو ہے بیسیکلی ان جو ہے وہ ہمار پاس فلوڈ بیہیویر انڈیکس ہے اور کے جو ہے وہ کنسیسٹینسی انڈیکس کا نام دیا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس دیس کوئین ریڈیس اس کوئین کوئین کانسیسٹینسی 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 مو ہو جائے اور یہ ہمارے پاس ہے فلو بیہیویر انڈیکس یہ اگر ون رکھ لیں تو پھر یہ دوبارہ نیوٹونین میں تھا ان کے کریں گے سخت پن اس کے اندر محسوس ہوتا ہے تھکننگ بیہیویر ہوتا ہے کہ یہ ایسے فلوڈ ہوتے ہیں جو کے صالد کے طور پر بیہیویر کرتے رہتے جب تک خاص سٹریس نہیں آجاتا جب اس سے اوپر سٹریس اپلائی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلوڈ بنتے ہیں یا پھر یوں کہ ریٹ آف ڈیفارمیشن سٹارٹ ہوتا ہے جیسے کہ اتنا شیئر سٹریس چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بعد شیئر سٹریس اپلائی کیا تو پھر ان کے اندر سٹارٹ ہوئی ہے تو ان کو بنگم پلاسٹک کا نام دی جاتا ہے ڈیفارمیشن سٹارٹ ہوگی اور اس کے باد اس نے بیہیو کرنا شروع کر دیا جس لائک فلوڈ تو اس ٹائپ کے بھی ہمارے پاس فلوڈ موجود ہوتے ہیں کلی سسپنشن ڈریلنگ مڈ ٹوٹ پیسٹ آر اگزامپل آف سبسٹانس ایگزیپیٹنگ دیس بیہیویر تو جو کلی سسپنشن ہے ڈریلنگ مڈ ہیں ٹوٹ پیسٹ ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ خاص حد تک شیئر سٹریس برداشت کرتے ہیں پہلے آپ اس کو کرنا شروع کرتی ہے تو یہ سارے کے سارے جو اس کٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں اس کے باد مزید اس کو کٹیگرائز کرائے گیا ہے جو کٹیگرائز بھی ہوتی ہے جیسے کہ تھکسو ٹرپی فلوز جو ہیں وہ کریس دینسٹی AT लेकिन वक्त गुजरने के साथ, जिसे हम काते है, हम रोटिर में काते हैं पेंट ख्राब हो गया, इसके और 20 और यहेशले हो प्रॉपरपिरिटीण रापनी हो जाता है。 تین ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تکسو ٹروپک ہے ریو ریو پیکٹک فلوڈز ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت گزرنے کے ساتھ ڈینسٹی نکریز ہو جاتی ہے کچھ ایسے بھی جن میں وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں تو یہ جو اس ٹائپ کے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو تکسو ٹروپک کہتے ہیں آفٹر ڈیفارمیشن سم فلوڈز پارشلی ریٹرن ڈوڈا تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں جن کے اوپر شیئر سٹیس اپلائی کیا جائے تو وہ دوبارہ اپنی دوبارہ اوریجنل پوزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو ویسکاسٹی تو فلوڈز کے اندر ہوتی ہوتی ہے تو ان فلوڈز کو ہم کیا نام دیتے ہیں تو ان کے اندر الاسٹیسٹی بھی موجود ہے یعنی کہ سچ ٹائپ فلوڈز آر آل سنون ہے جو کہ اپنی پوزیشن میں دوبارہ واپس چلے جائیں اور بہت سارے بیالوجیکل فلوڈز جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر شیئر سٹیس اپلائی کریں تو ڈیفارمیشن ہوتی ہے تھوڑی سی اور اس کے بعد دوبارہ اپنی اوریجنل شیپ میں کیا ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بڑے ایمپورٹنٹ فلوڈز کو آج ہم نے ڈسکس کیا نیٹونین اور نان نیٹونین کو تو ان کی براڈر کٹیگری نیٹونین کے اندر تو ہم نے اس کا جو جو ماتھمیٹیکل ریلیشن ہے وہ ڈسکس کیا نان نیٹونین کے اندر ہم نے فردر کٹیگریز کیا بہت سارے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس دیکھیں اپیرنٹ ویسکاوسٹی ایک ریلیشن بنایا جو نیٹونین سے ملتا جوتا تھا جس کے اندر ہم نے میو اٹا کو انٹروڈسک روائے جو کہ اپیرنٹ ویسکاوسٹی ہے اور پھر ہم نے جو ہے ڈیفرنٹ ریلیشن کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے جو کہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے اگزامینیشن پوائنٹ ویو سے تو یہ آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری میٹنگ ہوگی اس کے اندر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے